گولڈ کی قیمتوں میں آگے کیسے طرح کا ٹرینڈ دکھے گا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ دونوں ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کشور نارنے ہیں موتی لالو سوال کمولیٹی کے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اینجل کمولیٹی کے پرثمیش مالیاں ہیں پرثمیش میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ گولڈ کی قیمتوں میں پچھلے دو تین ہفتوں میں کافی زیادہ اٹھا پٹک ہم نے دیکھی ہے پہلے مارکٹ میں تیزی آئی اس کے بعد گراوٹ آئی اب مارکٹ کہیں نہ کہیں دائرہ بناتا ہوا دیکھ رہا ہے دائرے کے اس بازار میں انٹر ایڈے کے لیے اور شورٹ ٹرم کے لیے کس طرح کا ٹرینڈ آب ریکممنٹ کریں گے دیکھیں انٹر ایڈے میں اگر گولڈ میں اگر ٹرینڈ کرنا ہے تو 30,000 30,050 کے اسپاس اکٹوبر کانٹریکٹ میں سیل کرنے کے ایڈوائز رہے گی 30,150 کا سٹاپ رہے گا اور نیچے میں 29,900 کے ٹارگیٹس رہیں گے یہ انٹر ایڈے کے لیے سٹریٹیجی رہے گی ویسی اگر نیر ٹرم یا میٹ ٹرم کے لیے اگر دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا سی فال اور ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 29,500 اور 29,400 تک کے لیے اوکے کشور آپ کا بیو کیا ہے جو لوگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں گولڈ میں نہ صرف انٹر ایڈے کے لیے بلکہ شورٹ ٹرم کے لیے بھی کیا ندر یا رکھنا چاہیے سمیتن جیہاں پہ دو چیز پہ دیان رکھنا چاہیے پہلے چیز ہے کہ ڈالر ای تنک آفٹر ریسنڈ ویکنس ابھی اسٹیبلیز ہو گیا یہ نورملی گولڈ کے لیے نگٹیو ہے بہت دی سیم ٹیم نورتھ کوریا کا جو جیو پولٹیکل ٹینشن سے وہ ابھی بھی کافی حد تک انڈر پین کر رہے ہیں اس کو اور کافی حد تک جو معاملہ ہے ابھی بھی گرم ہے سو میرے صاحب سے ابھی بھی میں جیو پولٹیکل کنسرنز کو سرائٹلی زیادہ ویٹ دوں گا اور کنسیڈربلی ابھی فیلحال کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ سٹیم رن آؤٹ ہو گیا تو یہاں پہ ابھی بھی ڈپس میں بائنگ ہی کرنا چاہیے بہت زیادہ ٹارگیٹس نہیں ہے تیسے زیادہ دوستوں کے اس پاس کا ٹارگیٹس ہے سٹاپ لس رہے گا 29,800 سو ڈپس یوز کرنا چاہیے بائنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے سیلور کو لے کر کے پرتنش مالے آپ آپ کا ٹیکنیکل چارٹ کیا کہتا ہے چاندی میں آج کس طرح کا آپ آؤٹ لوک آپ رکھ رہے ہیں چاندی میں بھی سیل بنا کے رکھیں گے فورٹی ون تھوزن فائن نٹ کے پاس ابھی فورٹی ون تھوزن ٹو نٹ چل رہے ہیں تو میرے کیا سے تھوڑا آف سیڈ آئے گا وہاں پہ ریلی پہ سیل کر سکتے ہیں فورٹی ون تھوزن نائن نٹ کا سٹاپ رہے گا اور نیچے میں ٹارگیٹس فورٹی ون تھوزن کے لیے رہیں گے اوکے اب بات کرتے ہیں کچھے تیل کی کروڈ کی اور کروڈ قیمتوں میں بھی ہم نے حال کے دنوں میں کچھ فلکسیوشن دیکھا ہے کچھے تیل کو لے کر کے اب آپ کا کیا اوٹلوک ہے کیا بازار کی چال اب آپ کو یہاں سے بہت ساف دیکھ رہی ہے کسور مارکٹ جائے گا یا پھر ابھی بھی بازار میں کچھ کنفیزن دیکھ رہا ہے آپ کو کنفیزن تا نہیں ہے باٹ ایکشلی جو فیکٹر سے دونوں سائیڈ کا ایکولی طاقتور ہے ابھی اور یہ جو رینج جو بنا ہوئے ہے ای تنک وہ رینج برکرار رہے گا میرے صاحب سے اور شورٹ ٹم میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ خاص نیکیٹیو پوائنٹس ہے تھوڑا بہت اوپیک کا پروڈکشن کم جور ہوا ہے لیبیا کا پروڈکشن کم ہوا ہے اور ای تنک دیمانڈ سٹیبل ہے تو مجھے صاحب سے ہلکا سا پوزیٹیو بھی ہونا چاہیے تو اس میں سپٹیمبر کانٹریکٹ اگر تین ازار پچاس تین ازار ساٹھ کے اسپاس میں بار بائنگ کر کے چل سکتا ہے تین ازار دس کے اسپاس اور تین ازار ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کا ٹاگٹ کے لیے بہت بہت بڑا اپسائیڈ نہیں ہے تین ڈالر کے اسپاس کا اپسائیڈ آپ سمجھ کے چلیے ڈاؤن سائیڈ بھی اٹھو ڈھائی ڈالر کا اپسائیڈ ہے جو پانچ چھے ڈالر کا جو رینج ہے اس کے باہر جانے کا کوئی زیادہ سمبھاونا نہیں ہے اوکے پرثمیش مالیا آپ کا view نیچولل گیس کے اوپر کیا ہوگا اینجی میں آپ کی اس طرح کا trade recommend کریں گے دیکھیں اینجی میں کافی وولٹیلٹی رہی ہے پچھلے کچھ ٹیڈنگ سیشنز میں 181,186 possibly اور 192 اوکسائیڈ میں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ویکنس ہے possibly 178 تک ایکسٹین ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا میٹنم سٹرٹیجی دیکھیں اور 178 کے نیچے possible fall ایکسٹین ہو سکتا ہے 172 تو نیچولل گیس میں اگر کوئی سٹرٹیج بنانی ہے تو سیل کر کے رکھنی ہے بائنگ نہیں رہنا اس پرٹیکلر کاؤنٹر میں کشور نار نے بلکل سنچے میں آج کے کاروار کے لیے بیس میٹلز میں آپ کی ٹاپ پی کیا ہوگی بیس میٹلز جو ریلی ہوا تھا پچھلے کھئی دنوں سے تھوڑا سا وہ آؤٹ پر فارم کر چکا ہے جو خود کا فنڈمنٹلز کے لیے تھوڑا بہت جو آؤٹیجز تھا وہ دی واپس آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ڈالر سٹیبلیٹی ہے اور پرڈکشن جو آؤٹیجز تھا وہ تھوڑا سا کم ہو رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ موز آ سکتا ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک دو سیشن سے جو کاؤپر نیکل میں تو کاؤپر بیکوالی کر کے چلنا چاہیے نومبر وائدہ 432 کے از پاس 435 کے سٹاپ لس کے ساتھ اور 427 کے از پاس کے ٹارگیٹ کے لیے بلکل سنچیپ میں پرتمیش آپ کی ٹاپ پیک بیس میٹلز میں بیس میٹلز میں کوپری رہے گی میں ایکسپرٹ کر رہا ہوں گی اور میں کشو جی سے اگری کرتا ہوں جہاں پہ پاسیبل ایکسٹینٹ جو فال ہو سکتا ہے 427 425 کے لیے ہو سکتا ہے اوپ سیٹ میں 432 433 کے از پاس سیل کرنا ہے 437 کا سٹاپ لس رہے گا اور چلیے اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ آگست میں گولڈ ایمپورٹ میں بھاری اچھال دیکھنے کو ملا ہے اور 53 ٹن کے اس طرح پر آگست میں گولڈ کا ایمپورٹ پہنچا ہے یعنی 35 ٹن سے بڑھ کر 53 ٹن آگست میں گولڈ کا ایمپورٹ ہوا ہے حالانکہ بیس کافی کمزور تھا پچھلے سال میں تو اس کے مقابلے اس سال آگست میں 53 ٹن کا ایمپورٹ ہوا ہے جبکہ پچھلے سال آگست میں 55 ٹن کا ایمپورٹ ہوا تھا حالانکہ ویتی منترالہ کے ستروں کا یہ ماننا ہے کہ ایوریج جو ہے ایمپورٹ گولڈ کا ماسک ایمپورٹ وہ کری 50 ٹن کے آس پاس رہنے والا ہے تو گولڈ ایمپورٹ کو لے کر کے آپ تازہ آپ ڈیٹ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اور اب وقت ہے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا کشور آپ کی پہلی ریپیڈ فائر کال کیا ہوگی میں گولڈ میں بائنگ کا سلا دوں گا ڈیسمبر وائدہ 29,950 کے آس پاس 29,800 کا سٹاپ لوس کے ساتھ اور ٹارگٹ رہے گا 30,200 پراتھمیش آپ کی ریپیڈ فائر کال سلور ڈیسمبر کانٹریکٹ میں سلکی سٹیٹیجی رہے گی 41,500 41,600 کے رینج میں سل کرنا ہے 41,900 کا سٹاپ رہے گا نیچے میں 41,900 کے ٹارگٹس رہیں گے اوکے آپ کی آخری کال کشور نیچرل گیس سپٹیمبر ایک بار بائی کر سکتے ہیں 192 کے آس پاس 189 کا سٹاپ لوس رہے گا around 196 کا ٹارگٹ رہے گا اوکے چلیے بہت بہت شکریہ کشور نار نے آپ کا اور پراتھمیش مال لیا آپ کا بھی ہم سے جونے کے لیے بتانے کے لیے آج کے امورٹری مارکٹ میں کہا پر کمائی کے موقع ہونے والے ہیں موسیقی